بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مہترم زافران سے درجنوں بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں آپ زافران کو استعمال کریں انشاءاللہ العزیز ہے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ محسوس کرو گے کہ ساری میڈیسن اور ساری عدویہ سے بہتر زافران ہے لیکن زافران اصلی ہو نکلی نہ ہو پاکستان کے بازار زافران سے بہرے پڑے ہیں لیکن اکثر اور بیشتر وہ دو نمبر کیا دیس نمبر تھا کہ اس کے اندر ملاوت ہوتی ہے ہمیں کبھی کبھی دو سعودیہ سے یا پھر لندن والے کشمیر کا زافران لندن جاتا ہے وہ بیٹھتے ہیں جب وہ ہم استعمال کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زافران کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے خصوصا سردیوں کا یام میں زافران اصلی یہ ایک طولہ اور چھوٹی علاچی ایک طولہ اور دار چینی جا وہ دو طولے ان کو ارکے گلاب ڈال کے یا جس طرح مناسب آپ سمجھتے ہیں اتنا باریک حل کریں کہ سر میں سے بھی زیادہ باریک ہو جائے آپ باریک کرنے کے بعد انہیں خوش کر لیں ایک ہی دین میں باریک بھی ہو جائے گا خوشک بھی ہو جائے گا تو یہ زافران چھوٹی علاچی اور دار چینی آپ میں بیس گنا گنے کے شیرہ کے اندر ڈال کے رکھ لیں دن کے وقت دوب میں اور رات کے وقت جا وسائے میں رکھ لیں اور اسے ہلاتے رہیں دس دن کے بعد ہیں آپ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں دس قطرے آدھا گلاس پانی کے اندر دودھ کے اندر شربت کے اندر جوس کے اندر ڈال کے اور اگر آپ کو یہ مشکل ہے گنے کا شیرہ آپ کو نہیں ملتا تو ایک باؤ سرکہ اور ایک چھٹانگ شہد ایک باؤ سرکہ ایک چھٹانگ شہد زافران ایک طولہ چھوٹی علچی ایک طولہ اور دارچینی دو طولے مکس کر کے رکھ لیں یہ بھی آپ ہیں دس بارہ پندہ دن آئیکل صدی کا موسم ہے دن میں دوب میں رکھیں اور رات کو سائے میں اس کے بعد آپ ہیں دس دس قطرے آدھا گلاس پانی میں ڈال کے یعنی پانی آدھا گلاس ہو اس میں ڈال کے یہ آپ صبح دوپر شام استعمال کر لیں صبح شام کر لیں ایک ہی وقت کر لیں اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو دمہ ہے اور فیپڑوں میں جمع ہوئی بیل غم یہ آسانی کے ساتھ خارج ہونا شروع ہو جائے گی کمر کا درد ہے بھوک نہیں لگتی خواہ پیہ حضم نہیں ہوتا چیرے پہ رونک نہیں آتی تو انشاءاللہ لذیر تھوڑے دنوں میں اس کے استعمال سے یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی اور اگر دل کمزور ہے نبض کمزور ہے تو آپ اسے استعمال کریں دین بھی تھوڑے دنوں کے بعد طاقتور ہونا شروع ہو جائے گا آئیکل آسابی کمزوری اسبی امراض فالہ جائے لکوا ہے جوڑوں کی دردیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جائے اس کے استعمال سے کنٹرول ہو جائیں گی اور یہ جیگر کے لئے بھی بہت زبدست ہے اس کے ساتھ کشتہ فولاد آرین کا کشتہ کشتہ منور یہ آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا ایک رتی آپ انشاءاللہ عزیز استعمال کرو گے تو خون کی کمی جائے وہ تھوڑے دنوں میں دور ہو جائے گی اور اگر آپ کو یہ کوئی جو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ان میں سے کوئی چیز بھی آپ بنانے کے قابل نہیں ہے یا بنانے سکتے ہو تو آپ جس ملک کے اندر آپ موجود ہو شگر آپ ملک دودھ کی کھانٹ دودھ کی چینی یہ آپ دس گناہ لے لیں یعنی یہ ایک تولہ کر زافران ہے تو دس تولہ شگر آپ ملک یہ تو دنیا بار میں ملتی ہے کوئی ملک کی ایسا نہیں جہاں سے شگر آپ ملک نہ ملتی ہو یہ دودھ کی شگر آپ کو نہ ملتی ہو اس میں آپ مکس کر کے رکھ لیں دو رتی سے چار رتی تک روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ لزیز ہیں یہ جو اوپر میں نے بیماریوں کا عرض کی ہے ان ساری بیماریوں کا یہ مدعویٰ ہے اسی طرح جن عورتوں کو ڈیلیوری کا مسئلہ ہے بچہ پیدا نہیں ہوتا تو آپ زافران دو ماشے اور روگن بیدام ایک بڑا چمچ دودھ پاؤ نیم کرم اور اس کو گھڑ کے ساتھ جا وہ میٹھا کریں زافران دو ماشے اور دودھ جا وہ ایک پاؤ کر لو اور ایک بڑا چمچ روگن بیدام کا گھڑ کے ساتھ میٹھا کر کے آپ جو سچی دردیں ہوتی ہیں ڈیلیوری کا جو لوگوں کو پتا ہے کہ ڈیلیوری ہے ویسے دردیں نہیں ہو رہی ہیں ڈیلیوری والی دردیں ہیں بچہ پیدا ہونے والی دردیں ہیں آپ عورت کو پلاوگے تو انشاءاللہ عزیز ہیں بغیر کسی تکلیف کے بچہ پیدا ہو جائے گا بعض اوقات عورتوں کو مینسیج نہیں آتے تو آپ یہی چیز ہیں عورتوں کو پلا دوگے تو مینسیج جو ہے ہے جب وہ کھل کے آ جائے گا بغیر تکلیف کے بعض اوقات لوگوں کو اب شاہ بھی بند ہو جاتا ہے مالجوں کے پاس طبیبوں حکیموں اور ڈاکٹر کے باپ پانچ دنے کہ آپ کے باپ وقت نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی مقدار میں جو دو چار اس کے بال لے کے شاہ کی نالی کے اندر رکھ لیں وقتی طور پر آپ کا شاہ کھل جائے گا ڈاکٹر تک آپ آرام اور آسانی کے ساتھ پانچ جاؤ گے اور اسی طرح اگر کوئی بھی سردی والا مسئلہ ہے آسابی مسئلہ ہے ارارتِ غریجی کم ہے مادہ آپ کا کم ہو رہا ہے یا کم ہے نہ طاقتی ہے کمزوری ہے کھایا پیا حضم نہیں ہوتا اس میں سے کسی طریقہ کے ساتھ آپ خصوصاً یہ گرمی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن سردیوں کے ایام کے اندر اسے استعمال کر لو انشاءاللہ عزیز ہیں زافران ہیں درجن بیر بیماریوں کی دعا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں یہ بات سمجھ آ جائے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں میری اصلاح افضائی کے لئے سے سبکرائش بھی کرنا اقیم علیہ السلام علیکم کے اجازت دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ